مزاکرات سندھ بلوچستان کے بعد پنجاب اور خبر پرکترون خواہ کے لیے بھی گیس مہنگی کرنے کی تیاری سوئی صدران کے بعد سوئی ناظرین نے بھی گیس کی قیمت میں اضافہ مانگ لیا سوئی ناظرین نے گیس کی قیمت میں 147 فیصد تک اضافہ کی درخواست کر دی گیس کی فی ایم ایم بیٹیو قیمت 2646.8 روپے بڑھانے کی استعداد سوئی صدران نے گیس کی نئی عوصت قیمت 444.9 روپے مقرر کرنے کی درخواست کر دی اگرہ سوئی صدران کی درخواست پر 20 مارچ کو سمات کرے گی سوئی ناظرین کی درخواست پر 25 مارچ کو لاہور 27 کو پشاور میں سمات ہوگی پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا حکومت کی زانب سے مالی سال 2023-2023 کے اگلے تیر ماہ اور پچھلے نو ماہ کے بجٹ کی منظوری لیچاہ گی سوائی وزیر خزانہ مجتبہ شجاہ و رحمان بجٹ پیش کریں گے پاک فضائیہ کے سربراہ زہیر احمد بابر صدو کی مدت ملازمت میں ایک سال کی توسیح کا فیصلہ ذراعہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے توسیح کی ایڈوائز صدر مملکت کو بزوا دی ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کی مدت ملازمت آج مکمل ہوگی ائر چیف کو پاک فضائیہ کی کمانڈ 18 مارچ 2021 کو سونپی گئی تھی شمالی وزیرستان کے حملے کے شہدہ فوجی احزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپور دخواد شہید لفنرٹ کنرل کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی نماز جنازہ چکلالا میں ادا کی گئی صدر آصف علی زرداری چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل آزم مرید کے شرکت وزیر خارجہ ساگدار وزیر داخلہ محسن نخوی سیول افسران اور شہدہ کے لوحاکین بھی شریک ہوئے صدر اور آرمی چیف نے شہدہ کے لوحاکین کو گلے لگا کر دلاسہ دیا ویلادی میر پیوٹن نے پانسویں بار صدارتی انتخابات چیت لیے پیوٹن پھر چیس سال تک روس کی صدارت سمحالیں گے پیوٹن نے صدارتی الیکشن میں ستانسی اشارہ ستانو فیصد ووٹ حاصل کیے ویلادی میر پیوٹن دو ہزار سے روس کے حکمران ہیں ایک بار وزیراعظم بھی رہے ویلادی میر پیوٹن نے تیسری عالمی جنگ سے خبردار کر دیا ویکٹری سپیس نے کہا مغربی فوجی یوکرین میں داخل ہوئے تو تیسری عالمی جنگ ہوگی کوئی بھی روس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پی ایس ایل نائن کا تاج کس کے سر سجھے گا پاکستان سوپر لیگ کا سوپر فائنل آج ملتان سلطانس اور اسلام آباز یونائٹیڈ کراچی میں ٹکرائیں گی دونوں فائنلس ٹیمیں پیشا اور ظلمی کو شکست دے کر فائنل لکھ پہنچیں آپ کو اہم خبر دیں حکومتی ٹیم اور آئیم اف کے درمیان مزاقرات کاج پانل راؤن عالمی ادارے کے بڑھتے مطالبات مزاقراتی عمل میں پیچیدگیاں سامنے آنے لگیں ذرائع کے منافق مالیاتی ادارے نے پینشن کا حجم اٹھارہ سو سلانہ سے کم کر کے ایک ہزار ارب روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا آئندہ محصر گربہ میں بجلی چوری اور انڈر بلنگ میں ڈیرھ سو اور گیس چوری میں دو سو ارب روپے کی کمی کی بھی شرط آئیت کر دی گئی سنتوں کو بجلی اور گیس کی سبسٹی میں چار سو ارب روپے سلانہ کی کمی کا بھی بہتالبہ ٹیکس ریفرنڈ کی اداگی میں تین سو اور بے نصیر انکم سپور پروگرام میں تین سو پچاس ارب روپے کا اضافہ کیا جائے حکومتی ٹیم اور آئی ایم اف کے دریان مزاقرات کا آج فائنل راؤنڈ ہوگا عالمی مالیاتی دارے کے بڑھتے مطالبات مزاقراتی عمل میں پیچیدگیاں سامنے آنے لگیں نظرائے کے مطابق عالمی مالیاتی دارے نے پینشن کا حجم اٹھارہ سو ارب سالانہ سے کم کر کے ایک ہزار ارب روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا آئندہ موسم گرمہ بجلی چوری اور انڈر بلنگ میں ڈیڑھ سو ارب کمی کا بھی مطالبہ کر دیا پنجاب اسمہلی کا اجلاس آج دو پہر دو بجے ہوگا حکومت کی جانب سے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے اگلے تین ماہ اور پچھلے نو ماہ کے بجٹ کی منصوری لیچاہ کی سبائی وزیر خیزان عامو اجتبا شجاع و رحمان یہ بجٹ پیش کریں گے پنجاب اسمہلی کا اجلاس آج دو پہر دو بجے ہوگا حکومت کی جانب سے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے اگلے تین ماہ اور پچھلے نو ماہ کے بجٹ کی منصوری لیچاہ کی وزیر داخلہ اور چیئرمن پیسی بی موسی نکوی آج کے راجی پہنسے گے موسی نکوی شہید لفٹنٹ کرنرل کاشف علی کی رہاشقہ پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کریں گے وزیر داخلہ کی گورنر اور وزیرالہ سن سے بھی ملاقات کا امکان ہے موسی نکوی پی ایس ال میرز کے فائنل میں بھی شرکت کریں گے وزیر داخلہ و چیئرمن پی سی بی موسی نکوی آج کراسی پہنچیں گے موسی نکوی شہید لفٹنٹ کرنرل سیف کاشف علی کی رہاشقہ پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کریں گے وزیر داخلہ کی گورنر اور وزیراعلا سندھ سے بھی ملاقات کا امکان ہے محسن نکوی پی ایس ال میٹس کے فائنل میں بھی شرکت کریں گے وزیر داخلہ اور چیئرمن تیسلی محسن نکوی آج کراچی پہنچیں گے